بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم دوستو آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے لگی وہ مجھے کسی آفیس سے آرڈر آیا ہے پہلے یہی میں نے چنات چکن جو ہے میں نے یہ دیگی سٹائل میں بنایا تھا اور اسی کے ساتھ میں نے بنایا تھے دیگی سٹائل میں چنات چاول اور یہ میں نے پہلے ایک آفیس میں ڈیلیور کیے تھے انہی سے انہوں نے نمبر لیا اب یہ مجھے دوسرا ایک کسٹمر آیا ہے وہ پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا انہیں بہت زیادہ پسند آئے اور مجھے بہت ہوشی ہوئی کہ کسی نے آگے سے یہ ریکمنٹ کیا اور وہ دوبارہ سے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں اور یہ ان کے لئے میں نے آرڈر تیار کیا اس میں چاول بہت ہی کھیلے کے لئے بنتے ہیں اور یہ کومبینیشن چنا چکن کا اور چنے والا چاول بہت ہی زبردست ہے آپ سیل کے پوائنٹ ویو سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ بند ساتھ لوگوں کے لئے میں نے کھانا تیار کیا ہے اور بہت ہی زبردست بنایا انہوں کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے اور مجھے مزید آرڈر انہوں نے دینے کے لئے کہا ہے انہوں نے یہ بہت ہی پسند آیا ہے یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میں نے ایک دیا تھا آفیس میں انہوں نے کھایا ان کے آگے سے انہوں نے آگے کسی اور کو ٹیسٹ کروایا تو انہیں بھی بہت پسند آیا تو مزید مجھے آرڈر ہے تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شیئر کروں کہ تاکہ وہ بھی اپنے لئے کچھ کرسے اگر کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر لیں اور اگر آپ گھر میں والوں کے لئے بنانا چاہتی ہیں تو آپ وہ بنائیں آپ کو بہت زیادہ تعریفیں ملیں گی یہ اس میں چاول کی اور چنے بنانے کی ایک مخصوص ٹکنیک ہوتی ہے مخصوص اجزاء ہوتے ہیں جو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو ایزی لی بنا سکیں اور بہت مزیدار یہ بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتے ہیں اور چاول آپ دیکھنے ہیں کتنے کھلے کھلے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں چلے ہم آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو میں نے لے لیا ہے یہ تین پاؤں چنے اس کو میں نے بھگو دیا تھا تقیبن چار سے پانچ گھنٹے کے لئے میں نے اس کو بھگو دیا تھا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ پانی نہ بیکنگ سوڈا مٹھا سوڈا یا کوئی بیکنگ سوڈا کوئی بھی آپ اس پائنٹ پر ڈال کے اوبال لیتے ہیں تو چاولوں کی جو شیپ ہوتی ہیں وہ بہت گل گلی سی نرم سیاچ اس کا شرکہ اترنا شروع ہو جاتا تو ہمیں چاہیے پروفیشنل چنے تو ہم اس کے لئے بغیر کسی چیز کے ڈالیں ہم اس کو بوائل کریں گے اب یہ دیکھیں یہ اس میں سے یہ میں نے بوائل کر لیا تھا اب میں نے اس میں سے آدھے چنے نکال لیا تھا اب میں ڈیٹھ پہنچنے میں نے نکال لیا ہے اس میں میں نے چنوں کے سندر جو پانی ڈالا تھا وہ ہی میں نے اس میں نکال لیا اس کے ساتھ اب میں اس میں ڈالوں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور میں ڈالوں گے ہاف ٹی سپون زردہ کلر آپ دیکھیں گے اس سے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب میں ڈالوں گے ون پینچ بیکنگ سوڈا آپ بیکنگ پودر بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو لیکن ڈالنے آپ نے ون پینچ ہے کیونکہ آپ کو پاتا ہے بیکنگ سوڈا بہت زیادہ کھانے سے اس سے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ نقصان دے بھی ہوتا ہے تو میں نے ایسا دیکھیں ہم نے ایسا ہیلتھی کھانا دوسروں کو دینا ہے تاکہ ہمارے پر کسٹمر دوبارہ سے آئے اور اگر ہم گھر میں بھی بنایا تو ہمارے گھر پالے بھی ہیلتھی رہیں چلے اب ہم نے لینے نے چند مسالے ون ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے دو بادیان کے پھول لیے چھے لونگ لیے ایک بڑی اور دو چھوٹی لاچی لیے ایک ٹکڑا دارچینی کا اور ایک تیز پتے کو میں نے جو توڑ لیا تھا اب ہم لیں گے ہاف کپ آئل لیں گے ہم اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب میں پہلے آپ سے شیئر کرنی ہوں چینہ بنانے کی ریسپی اس کے بعد میں آپ سے چاولوں کی ریسپی شیئر کروں گے آپ اس طرح سے بنائیے گا آپ کو بہت زبردست لگیں گے اور فلیور بہت زبردست کمال کا آتا ہے یونیک سٹائل میں بنتے ہیں یہ اب ہم اس میں آئل میں ڈال کے یہ جو ہمارے کھڑے مسالے لیں ہیں اس کو میں کرکر آلوں گی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک چیز بتاؤں کہ علم باٹنے سے ہی بڑھتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے لے لیا ایک بڑھا پیاز یہ فل سائز کا ایک پیاز ہے اب میں نے آپ کو دکھانے کے لئے پیاز تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے میں نے کتنا بڑھا لیا تھا اس لئے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں رفلی سے کارٹ ہوں کیونکہ میں نے اس کو چوپ کرنا ہے اگر آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ اس طرح سے بناتے رہیں گے دیکھیں وہاں پر میں نے اپنا مسالہ جو ہے کھڑے مسالے کا آئل میں فرائی ہونے کے لئے ہلکی آنچ پر رکھ دیا اور میں دوسری طرف آگئی ہوں آپ بھی اس طرح سے کیجئے کہ سٹیپ بے سٹیپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ ٹائم سیونگ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک کر لیں چیزیں ریڈی کریں پھر ڈالیں تو آپ کو ٹائم سادھا لگ جاتا ہے میرا وہاں پہ میں نے رکھ دیا کھڑے مسالے کا ساتھ آئل میں میرے جو کھڑے مسالے وہ فرائی ہو رہے ہیں اور ادھر میں نے پیاز کو چوپ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹ فول یہ بنیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ بلکل دیگی سٹائن میں پرفیکٹ طریقے سے بنا سکیں یہ دیکھیں میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھے مسالے ہم بھرے کرکڑ آ گئے ہیں اب اس میں ہم یہ چوپڈ پیاس ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں کھانے والوں کو مزا آنا چاہی ہے دیکھنے بھی ہمیں اچھا لگنا چاہی ہے اور کھانے بھی بھی مزا آنا چاہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کی لکھ بہت ہی زبردست آئے گی اور بہت ہی آسان آپ کو لگے گا بنانا اس کو اس میں کوئی جھنجڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور بہت ہی کمال کا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سے پیاس ہو تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ون ٹی سپون میں لسن ڈال لوں گی اور ون ٹی سپون میں ادھرک پیسٹ ڈالوں گی اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ ڈال کے بھون لیں گے دیکھیں آپ عمومن گھروں میں لسن ادھرک پیسٹ ایک ساتھ پیس کے رکھتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ پوائنٹ آف سیل کے ویو سے ہم نے چیزیں بنانی ہوتی تو کسی چیز میں مجھے لسن ڈالنا ہوتا ہے کسی میں مجھے ادھرک ڈالنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں دونوں چیزوں کو میں پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں اس کو کمبائن نہیں رکھتی آپ کے پاس کمبائن ہوگا یقینہ نہ کیونکہ گھروں میں اکثر لوگ کمبائن نہیں کرتے ہیں تو آپ کمبائن 2 ٹی سپون آپ ڈال لیجئے گا ڈیڑ پاؤ میں نے اس میں چکن لیا ہے آپ دیکھیں ڈیڑ پاؤ میں نے 3 پاؤ چنے لیا تھے نا ویورز میری بہنوں میں نے اس میں سے آدھے نکال لیا ہے چنے والے چاول بنانے کے لیے اور آدھے نکال لیا ہے میں نے یہ چنہ اور چکن بڑھانے کے لیے تو ہمارا ڈیڑ پاؤ ہوئی سمجھنے چنے ہیں اور ڈیڑ پاؤ ہوئی ہمارا چکن ہے ایکول کوانٹیٹی میں میں نے یہ لیا اگر آپ اس ریسپی کو بڑھانا چاہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی بڑھا دیں یہ میں آپ کو ڈیڑ پاؤ چنے اور ڈیڑ پاؤ چکن کے حوالے سے بتا رہی ہوں اب میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لے لیا ہے پانچ سے چھے آپ ہری مرچے لے لیں ہری مرچے اگر آپ کو زیادہ سپائی سے چاہیں آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور میں نے لے لیے ہاف کپ کے قریب دہی ہے اب ان سب کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے میرا دکھانے کا مقصد آپ کو صرف یہی ہے کیونکہ ایک بہن نے مجھے ایک دفعہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ چیزیں دکھایا بھی کریں کہ ہمیں سائز وغیرہ کا انتاز ہو جائے تو یہ اسی وجہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے بڑے سائز کے یہ ٹماٹر وغیرہ تھے اب یہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ادھر ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ 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 دیکھیں میں نے ساتھ ہی چکن فرائی ہونے رکھ دیا ساتھ ہی میں وہ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے اب یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے یہاں پہ آکے اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آ لیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ذات سے زیادہ اس کو بنائیں اور اس کا ٹیسٹ لیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں ون ٹی سپون میں نمک ڈالوں گی ون ٹی سپون کوٹی مرش ہم ڈالیں گے آپ دیکھیں گے بہت کم مسالوں سے بہت زبردست بنے گا ون ٹی سپون میں نے کالی مرش پاورڈر ڈال لینا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور ان سبھی مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے بس اس میں ہم نے جس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ چیزوں کو لینا ہے کہ پہلے ہم نے مسال کھڑے مسالے کو کر کر آنا ہے پھر ہم نے پیاس کو فرائی کرنا ہے پھر لسن ادھر کا پیسٹ آنا ہے پھر چیکن ڈالنا ہے پھر ہم نے دوسری چیزیں ڈالنی ہے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کریں گے تو آپ کو بہت زبردست آپ کا یہ چیکن اور یہ چینہ تیار ہوگا ون ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرش ڈال دیا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ پیپری کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کلر بہت زیادہ زبردست آتا ہے اور اس میں کوئی تیکھا پن نہیں ہے اس میں کوئی مرش نہیں ہوتی اس میں صرف کلر کے لئے یہ ڈالا جاتا ہے دیکھیں میں آپ سے اپنی ہر سیکرٹ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری بہنیں بیٹیاں زیادہ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو ایک لائک کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ چلے یہ میری محنت وصول ہوگی جو بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کوکنگ کی ویڈیو بنانے میں بہتر ٹائم چاہیے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر اس کو بنا کر ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا میں نے اس کو کور کر دیا تھا پانچ منٹ کے لئے اب اس میں دیکھیں اس کے اچھی طرح سے ہمارا چکن پک گیا ہے اب یہ دیکھیں جو چنے تھے جو چنوں کے پانی ہم نے لیا تھا اسی کے ساتھ میں ڈال لیا آپ نے دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں ہلدی اور نمک ڈالا ہوا جب آپ نے پہلے بھی چن چکن میں نمک میں نے اس ویسے حساب سے ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس میں چنوں میں بھی نمک ڈالا ہوا تھا تو آپ نے بھی اسی کونٹیٹی سے ڈالنا ہے آپ بات میں نمک ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کوشش کریں کم ہی ڈالیں تاکہ نمک تیز نہ ہو جائے کم ہوگا تو آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ ہو تو وہ پھر آپ کو پرابلم ہوں گی اب ہم اس میں دیکھیں اس کی پانی کے ساتھ ڈالیں گے ہم نے مزید پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے ہم نے اس میں چنوں کا پانی ڈالنا ہے اس کو میں نے دیکھیں دس منٹ کے لئے کور کر دیا چنیں ہمارے اچھے سے بوائل تھے نائنٹی فائلٹ پرسنٹ جو ہوتے ہیں چنیں ہمارے گلے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے لئے سے کور کر دیا یہ دیکھیں اس کا دیکھیں چنیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارا جو دیکھیں ہلکا ہلکی سی گریوی اور شوربہ کہنے ہیں گریوی کہنے ہیں بہت اچھی سے آگئی ہے اس میں تھوڑی سی گریوی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو چنوں کو چاولوں پر ڈال کے کھانا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ وہ سپرنکل کر دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی بہت اچھا اس کا رومہ نکل کر آئے گا دیکھیں کتنے خوبصورت اس کی لک کا آ رہی ہے بہت ہی زبردست لگ رہا اب ہم اس کو تقیباً تیس سیکنڈ کے لئے کور کر دیں گے دیکھیں ماشاء اللہ زیب یہ میں نے کور کھولا ہے تو آپ یہ دیکھیں آئل سپرٹ ہو گیا ہے اس میں میں نے حریمیو چیڈ کر دی ہے کتنا زبردست آ رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف چاولوں کی ریسپی بھی بہت ہی زیادہ زبردست ہے بہت یونیک سٹائل سے بنے گی اس کا ٹیسٹ یقین مانے بہت ہی زبردست ہوتا ہے بلکل دیگی سٹائل سے میں نے آپ کو سیکھ بتانی ہے تاکہ آپ بہت اچھے تکے سے بنا سکیں چاہے سیل کریں چاہے اپنے پیاروں کے لئے بنائیں بہت ہی آپ کو ٹیسٹ فول لگے گی اب یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال کے اس میں ایک پیاس لے لیا اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس میں دیکھیں ڈیڑھ پاؤ چنے اور تین پاؤ چاول ہیں اس میں یہ سات لوگوں کے لئے انہوں نے کہا تھا ان کا آرڈر یہ ہی تھا کیونکہ سات پاؤ یہ تین پاؤ جو چاول میں نے لیا ہے وہ کچھے ہیں پکنے کے بعد وہ زیادہ ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جو میں پانی ڈال رہی ہوں یہ چنوں ہی کا پانی ہے آپ نے چنوں کے اندر میں نے ابھی کچھ نہیں ڈالا تھا اس وجہ سے نہیں ڈالا تھا کیونکہ مزید ہم نے مسالے اگر اٹ کرنے تو اس لئے ہمیں چنے میں نمک ڈال کے یا ہمیں ویکنگ سوڑا وڑا ڈال کے نہیں اُبالنا تھا کیونکہ چنوں میں آپ ایسے ہی اُبالیں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گے کیونکہ ہم نے باقی مسالے بعد میں اٹ کرنے 1 ٹی سپون لسن پاؤڈر ڈالیں گے آپ لسن پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ادرک پاؤڈر یا ادرک پیسٹ نہیں جائے گا لیکن اگر آپ لسن پاؤڈر ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل آپ کو دے گی سٹائل کا ملے گا اب یہ جو چنے تھے یہ میں نے اس میں سے نکال لیا ہے پانی میں سے پانی ابھی میں نے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے وہ ہی پانی ہم نے یوز کرنا ہے آپ پھر دیکھیں گا کمال اب یہ دیکھیں ہم چنوں کو اسی کے ساتھ فرائر کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا اب ہم ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپون کوٹی مرچ آپ دیکھیں گے مسالے اس میں جو ڈالیں گے اس سے آپ کو دیکھیں دازو جی کا ٹیسٹ بہت سے بردست ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں بریانی مسالہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں ڈالوں گے اس میں زیرہ یہ پورا زیرہ جو کام ہوتا ہے سابو زیرہ وہ ہے پانچ دونگے ڈالیں گے یہ ہم کھڑے مسالے اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے کالی مرچ سابود کالی مرچ جو ہوتی ہے نا وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور ایک ٹکڑا دارچینی کا اور ڈالیں گے ہم اس میں دہی 3 ٹی سپون ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دیکھیں چاول جب کچھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں پکنے کے بعد یہ 3 پاؤ چاول جو ہوں یہ تک بہر ڈیڑھ کلو کے قریب بن جائیں گے 2 ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک آپ بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کم یا زیادہ ہو تو زیادہ میں تو پرابل ہوں گے آپ کم ہی ڈال لیے گا تو یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کتنے میں نے ڈالا تھا کیونکہ ابھی ہم نے چاولوں میں پہلے نمک کچھ بھی نہیں تھا تو اب 2 ٹی سپون میں نے ابھی ڈال لیں ابھی میں بعد میں چیک کروں گی کیونکہ ہم نے اس میں چکن پورٹر بھی ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون چکن پورٹر میں ڈال رہی بعد میں میں چیک کر دوں گے اگر مجھے چینوں میں یہ چاولوں میں مجھے پانی میں لگا نا کہ نمک کم ہے تو پھر میں نمک اور ایٹ کر دوں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری مجھے ڈال دیں گے ہم اس میں ابھی سے بہت اچھی اس کی خوش پوانہ شروع ہو گئی ہے اگر آپ گھر میں اگر یہ جو چاول میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اس کے ساتھ چنے چکن کا سالن نہیں بھی بناتے اور آپ خالی یہ چاول بناتے یقین مانے بہت کمال لگتے ہیں رائتے کے ساتھ کھائیں آپ بہت زبردست لگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ چنے اور چکن کا سالن بھی بنایں اب یہ جو چنوں کا پانی تھا جو رکھا تھا اس میں میں نے مزید تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ جتنے ہمیں چاہیے ریکوائرمنٹ جتنے ہیں آپ دیکھیں میں نے تین پیالی اگر میں نے لیے چاول تو اس کے لئے میں نے اس میں لیے پانچ پیالی پانی ویسے تو چھے بنتا ہے اگر آپ اس کو ڈبل کریں لیکن میں نے تین پیالی میں پانچ پیالی پانی ڈالا ہے اس لئے کیونکہ چنوں کا بھی اپنا پانی پیالی میں نے بھونتے ہوئے بھی ڈالا تھا اس میں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے چاول کھلے کھلے سے بنے یہ آپ نے پانی کا حساب رکھنا ہے آپ کسی بھی چیز سے لینا تو آپ کپ لیں یا کوئی بھی چیز پیالی سے جسے بھی نابتے ہیں آپ گلاس سے نابتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آچار اور آپ گلاس لیتے ہیں اگر مثال کے طور پہ آپ نے تین گلاس لی ہے تو آپ نے اس میں پھر پانچ گلاس پانی ڈالنا ہے اس حضاب سے اگر آپ نے تین کپ لی ہے تو پھر پانچ کپ ڈال لیں اس حضاب سے آپ نے پانی کا بیلنس کرنا اور چنوں والا پانی ڈالنا ہے وہ آپ نے برکل بھی biس نہیں کرنا اب ہم اس میں چاول یہ میں نے بیس سے پچیس مین پہلے بھی ہو دیئے تھے اب وہ میں اس میں آٹھ کر رہی ہوں یہ اچھار ڈالنے سے آپ یقین مانے یہ سب جو مسالے میں نے اس میں درہ سے بنائے ہیں آپ بنائیں گے اور آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے میں انشاءاللہ آپ کو اچھی چھی ریسپیز جو میں اپنے سیل کرتی ہوں وہ آپ سے شیئر کروں گی جو میں گھر میں بناتی ہوں عام روٹین میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نیوٹفیکشن ملتا رہے میری ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ میں دیلی بیسیس پہ ویڈیو ڈالوں گی اپلوڈ کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی یہ دیکھیں پانی میں نے چیک کر لیا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے بالکل بیلنس ہے آپ نے یہاں پر نمک چیک کرنا ہے نمک کا آپ کو کم لگے تو آپ ڈال لیجئے گا مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے ڈال لیا تھا اب یہ دیکھیں ہم دم لگانے کی باری آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس میں اب تھوڑا سا پانی رہ گیا اس پانی پہ دیکھیں جب آپ نے دم جب بھی لگانا ہے تو اتنا پانی اس میں ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ کم پانی ہوگا تو پھر آپ کے چاول نیچے سے لگنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جڑے جڑے سے بنیں گے اب یہ دیکھیں میں زردہ کلر جو ہے اوپر سے ایسے ہی چھڑک رہی ہوں اس کے اوپر کوئی میں پانی میں ڈال کے اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں ایسے ہی اس کے اوپر چھڑک دوں گے اور اس کو میں تقیباً دس سے بارہ منٹ کے لئے دم لگا دوں گی دو فلیم پہ دم آپ کو شش کیجئے کریں کہ نا آپ تاوے کے اوپر دم لگائیں پرانا سے کوئی تاوہ ہوتا ہے نا وہ رکھ لیں اس کے بعد اس سے آ کے آ ہوگا آپ کے چاول کبھی بھی نیچے سے چپکیں گے نہیں لگیں گے نہیں یہ دیکھیں کتنا اب یہ دھوہاں اٹھنے سے نا ویورس یہ نا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا کیمرے میں کہ ویڈیو نا بلر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سموک کی وجہ سے نا دھوہے کی وجہ سے وہ کیپچر نہیں صحیح کر پاتا تو مجھے مید ہے شاید آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو کیونکہ ادھر دھوہاں بہت اٹھ رہا تھا لیکن چاول ہمارے بہت زبردست بنے یہ دیکھیں میں آپ کو گلوز سے دکھاتی ہوں اس پر میں نے جو نا فرائی پریاز جو ہے نا وہ سپرنکل کر دیا اس سے ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کی دے کی لکھ بہت زیادہ آ جاتی ہے پروفیشنل لکھ آ جاتی ہے آپ کی کھانے کی کہ آپ نے کیسا کھانا بنائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے یہ میں نے ایک پلیٹ نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں بعد میں میں پھر باقی سب کی پیکنگ کرلوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چنے ہوگا آپ دیکھیں ٹیکچر چیک کریں چنوں کا اگر ہم اس پر بیکنگ سوڈا بیکنگ پورٹر ڈال کے اُبالتے تو اس کا ٹیکچر ایسا نہیں آنا تھا چنے ہمارے بہت نرم نرم بننے تھے اور اس کے چھلکے اتر جانے تھے اس ناسے کرنے سے چھلکے کبھی بھی نہیں اترتے یہ دیکھیں ہمارا شورپا ہماری گریوی ہمارے چنوں کا سالہ چنوں کا پلاؤ کتنا زبردست لگ رہا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی تھوڑ کبھی بھی نہ دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ